یہ ریڈیوز رنبش کی حاواز ہے آج کے اس قصوصی نشریہ میں ہم بات کریں گے ارندتی رائے کے بیان پر بلوچ قائدین کے رد حمل کی ارندتی رائے اندوستان کی مشہور اسکولر ہیں بائیں بازو کی قیالات رکھنے بالی حدیب ہیں سوزنا ارندتی رائے بلا شبہ ایک جانی پہچانی مصنفہ ہیں جو اپنی شاکار ناویل دے گارڈ ہاپ اسمال تنگز کے لیے جانی جاتی ہیں اس ناویل کے لیے ان کو انیس سو ستانوے میں مین بکر پرائز اعزاز سے نوازا گیا اور یہ کتاب کسی بھی بارتی کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی تھی آپ سیاسی معاملات پر کل کر بات کرتی ہیں بلکسوس اندوستان کے سیکولر شناکت کے دفاع میں صفحے اول پر ہیں اس لیے اندوستان میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے حق میں جب آپ آواز اٹھاتی ہیں تو آپ کی آواز بہت تھوانہ ہے پوری دنیا اس آواز کو سنتی ہے اور آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے کہ جو مظلوم طبقے کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اس تناظر میں جب آپ نے ایک بیان میں یہ کہا کہ پاکستان نے کبھی سیویلین پر پوجی طاقت کا استعمال نہیں کیا تو اسے بلوچستان میں بہت زیادہ سنجیدگی سے محسوس کیا گیا اور بلوچ قائدین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور لکاریوں نے عیرت کے ساتھ اسے اروندتی رائے کی بے قبری سے تعویر کیا اور اس کے رد حمل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پروگرام میں ہم دو بلوچ قائدین کے بیانات کو شامل کر رہے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنمار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے معروب اندوستانی عدیب اروندتی رائے کے پاکستان سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سمجھ رہتے کہ رائے صاحبہ انسانی عقوق کی سرگرم کارکن ہیں انسانی عقوق سے متعلق مسائل پر لکھتی ہیں جانکاری رکھتی ہیں اور ایک دن بلوچستان میں جاری انسانی عقوق کی سنگین پامالیوں کو سامنے لائیں گی لیکن انہوں نے عقائق کو یکسر جتلا کر کتے کی تاریخ سے آگائی آسل کرنے کے بجائے جہالت کا ثبوت پیش کیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ اروندتی رائے کی لاحلمی باعث حیرت ہے کیونکہ پاکستان کی فوجی بربریت کسی تعریف اور تشریح کی موتاج نہیں ہے میں چند ایک عقائق اروندتی رائے کے سامنے رکھتا ہوں اول یہ کہ یہ پاکستان کی فوج تھی جس نے ستائیس مارچ انیس سو ارتالیس کو برطانوی راج سے نوحازاد بلوچستان پر چڑھائی کر کے نہ صرف ہماری آزادی سلب کر لی بلکہ بلوچ نسل کشی کا آگاز کر دیا جو کہ آج تک جاری ہے اور اس میں وقت کے ساتھ شدت آ رہی ہے اس وقت تک آزاروں کی تعداد میں بلوچ قتل کیے جا چکے ہیں آزاروں پاکستانی فوج کے زندانوں میں خید ہیں لاکھوں لوگ جبری نکل مکانی کا شکار ہو کر در بدر ہیں دھوم یہ کہ یہ پاکستان تھا جس تے ارندتی رائے کی نظروں کے سامنے لاکھوں بنگالی عوام کا قتل حام کیا لاکھوں بنگالی خواتین کی اسمت دری کی جب اندوستان بنگالی عوام کی مدد کو پہنچا تو تیرانوے آزار پاکستانی فوج نے اتیارت میں ہی ہے سمیم یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بیشتر اوقات پوج کی برائے راست عکومت رہی ہے اور بنیادی انسانی عقوق محتل رہی ہیں جبکہ نام نیاد جمہوری عدوار میں بھی پسے پردہ پوج نے عکومت چلائی ہے جیسا کہ آج بھی چلا رہی ہے چارم یہ کہ بلوچستان کے علاوہ پشتون علاقوں میں بھی پاکستانی فوج کی ننگی جاریت پوری دنیا کے سامنے ہیاں ہے آزاروں پشتون قتل کیے جا چکے ہیں آزاروں لاپتہ ہیں لاکھوں جبری نقل مکانی کے بعد فوج کی سرپرستی میں قائم کیمپوں میں میسور ہیں پنجم یہ کہ بلوچستان اور پشتون علاقوں میں بے پناہ پوجی بربریت سے علاقے جنگ عظیم دہم کی یاد دلاتے ہیں جہاں پاکستانی فوج آرٹلری جنگی جہازوں اور توپ کانے کے ساتھ عملہ ہوا رہے پاکستان کے جنگی جرائم سے یہاں انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے بلوچ اور پشتون انسانی علمیہ نے عالمی زمیر کو جنجوڑ کر رکھ دیا مگر افسوس کے آپ کا نہیں لیکن ارندتی روائے کا یہ کہنا کہ پاکستان نے فوج کبھی حوام کے قلاب استعمال نہیں کی ہے ان کا یہ بیان نہ صرف انسانی عقوق سے ان کی کمیٹمنٹ کو مشکوک بناتا ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ سے مکمل لاحلمی کو بھی ظاہر کرتا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان ایک چاونی میں تبدیل ہو چکا ہے اور پانچ کلومیٹر پر پاکستانی پوجھ کی چوکیاں اور کیمپ قائم ہیں جہاں ار روز شریف النفس بلوچ عوام کی بے حرمتی ایک عام سی بات ہو گئی ہے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک منصوبے کے معایدات کے بعد اس کی روٹ پر آنے والے گاؤں اور بستیوں کو جس طرح بمباری کر کے پوجی آپریشنز کے ذریعے صفحہ استیسی مٹایا گیا اسے صرف پاکستانی ہینک سے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے بگر نہ باقی پوری دنیا واضح طور پر یہ دیکھ سکتی ہے ارندتی روائے جیسے تمام لوگوں کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں آیا اپنی تحریر اور تقاریر کو حق اور سچائی کے دامن میں پیرو کر پیش کرتے ہیں یا آلات سے گافل ہو کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مورکین کی ذمہ داری سب سے بڑی اور آلہ ہوتی ہے وہ مستقبل کو ایندن فرام کر کے آنے والی نسلوں کو صحیح راستے چننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اسے میں اگر ارندتی رائے جیسی شخصیت پاکستان کے بارے میں آنکھیں بند کر کے اپنی رائے قائم کرتی ہیں تو یقیناً وہ اپنی ذمہ داریوں سے گافل ہیں اس سے بلوچ قوم قصوصاً بلوچ قومی شہدہ اور ازاروں لاپتہ افراد کے خاندانوں کے احساسات کو نئے ٹیس پہنچی ہے بلوچ قوم امید کرتی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کی تصیح کر کے تاریخ کے ساتھ انصاف کریں گی ساتھی یقیناً بنگالی قوم بھی یہی توقع رکھ رہی ہے یہاں اس بات کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں کہ ارندتی رائے صاحبہ کے والد بھی ایک بنگالی تھے لیکن پھر بھی رائے صاحبہ نے تاریخ کو اس طرح مسک کیا یقیناً یہ بات ہم سمیت کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کر کہا اور اس کے پیچھے ان کے کیا مخاصد ہیں یا وہ اس بات سے لاحلم تھے کہ پاکستان نے بہت زیادہ پاکستانی فوج نے عوام پر جبر و بربریت کی اور یہ سلسلہ آج تک بلوچستان اور خیبر پشتون خواب میں اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے بہت سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے سیاسی رانماؤں کو لکھنے والوں کو تنقید کرنے والوں کو بلوچ نشنر مومنٹ کے چیئرمن کلیل بلوچ نے اندوستان کے معروف عدیب دانشور اور سیول سوسائٹی ایکٹیویسٹ ارندتی رائے کے پاکستان کے متعلق بیان پر شدید رد حمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ارندتی رائے نے پاکستان سے متعلق اقائق کو مسک کر کے پاکستانی فوج کی بربریت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیے یہ تاریخ کو مسک کرنا ہے چیئرمن کلیل بلوچ نے کہا کہ ارندتی رائے کہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی فوج کو سیولین کے قلاب استعمال نہیں کیا ہے یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کہ سچائی کے پرچار کے دعویٰ کرنے والی کاتون عدیب اتنے انجان کیسے ہو سکتی ہیں کیا لاکھوں بنگالیوں کے قتل عام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستانی پوج بلوچستان پختونخواہ اور سندھ میں لوگوں پر ننگی فوجی بربریت کو رائے کیا نام دیں گی چیرمن کلیل بلوچ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کیا ارندتی رائے اس حقیقت سے نعاشنا ہیں کہ پاکستان کی ریگولر آرمی بلوچستان میں بلوچ نسل کشی میں مسلوپ حمل ہے گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستانی آرمی نہ صرف مسلسل بمبار جٹ اور گن شپ الیکپر بلوچستان میں استعمال کر رہی ہے بلکہ مختلف مواقع پر کیمیکل اتیار بھی استعمال کر چکی ہے ارندتی رائے نے یہ بیان دے کر نہ صرف تاریخ کے ساتھ دانستہ بیہودہ مزاک کیا ہے بلکہ پاکستانی فوج کے بربریت کے شکار آزاروں شہدہ کے خاندانوں کے زخموں پر نمک چڑکنے کی کوشش کیے چیرمن کلیل نے کہا کہ ارندتی رائے کو اپنے ملک کے معاملات یا کسی بھی عالی مسئلے پر یا نکتے نظر پر اقتلاف ہو سکتا ہے یہ ان کا حق ہے لیکن اپنے اقتلافی نکتے نظر کو جائز ثابت کرنے یا تقابلی جائزے کے لیے پاکستان کے واضح جنگی جرائم کی پردہ پوشی دانشورانہ بددیانتی ہے ارندتی رائے کے گہر متوقع اور آقائق کو بری طرح مس کرنے والے بیان سے ہمیں مایوسی اور شدید حیرت ہوئی ہے کیونکہ ہم گزشتہ دو دہائیوں سے عالمی رائے آمہ پر اثر انداز ہونے والے شخصیات سے مسلسل گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور کفیہ اداروں کی بربریت پر آواز ہوتھائیں بلوچستان میں ایک انسانی علمیہ جنم پا چکا ہے اور یہاں انسانیت سسک رہی ہے چیرمن کلیل بلوچ نے کہا کہ رائے آمہ پر اثر انداز ہونے والے شخصیات کا انسانی فرض بنتا ہے کہ امارے وطن پر بلوچستان پر پاکستانی قبضہ اور قبضے کے شروع دنوں سے جاری بلوچ نسل کشی پر آواز ہوتائیں تاکہ بلوچ قوم پر جاری بربریت و مظالم پر پاکستان کے قلاب رائے آمہ کو اموار کیا جا سکے اس میں کافی کامیابی بھی آصل ہوئی ہے آج ممتاز شخصیات اس بارے میں عقائق سے آگا ہو چکے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ارندتی رائے کا بیان نظروں سے گزرا تو حیرت ہوئی کہ وہ کس غلط فہمی کی بنیاد پر پاکستان کے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ موصوفہ اپنے بیان پر نظر ثانی کر کے عقائق کو مسک کرنے پر معافی مانگیں گی اسی کے ساتھ اس قصوصی نشریہ سے اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیے ریڈیو زرنبش اردو ریڈیو زرنبش اردو سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں